تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی ریل آئی ڈی سے بی جی ام آئی کو اپنے وان جی بی ریم والے پی سی لیپ ٹوپ میں کیسے ڈاؤنلوڈ انڈ انسٹرول کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس میں گرافک آٹ بھی نہیں ہے ورچولیزشن ٹیکنولوجی بھی نہیں ہے ونڈو سیون انسٹرول کر کے رکھے ہو اس والے کمپیوٹر میں بھی آپ بی جی ام آئی کو کھیل سکتے ہو اب یہ جو میتھڈ ہے یہ ہنڈر پٹسنٹ سیکیور ہے یہاں پر آپ اپنی مین آئی ڈی بھی لوگن کر سکتے ہو اور سب سے بڑھ کے یہاں پر آپ کے گیسٹ موبائل پلیئر آئیں گے اور یہاں پر آپ پی سی سے اس کو ایزیلی کل کر پاؤ گے اب یہ جو میتھڈ ہے نورملی آپ کو بتا ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا لیکن ہم پوسیبل کریں گے میرر کر کے اب میرر ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے لیے آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے ساری کی ساری جو پاور لگے گی وہ آپ کی موبائل کی لگے گی اور کیبورڈ اور ماوس سے آپ اپنے پی سی میں اس کو کنٹرول کرو گے اب یہاں پر آپ یہ سوچ کے ویڈیو سکیپ کر دو گے یہ میررنگ میتھڈ ہے اب میں جو آپ کو میتھڈ بتاؤں گا یہ پریمیم میتھڈ ہوگا کی میپنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بلکل پریمیم کی میپنگ بتاؤں گا اور آپ کو اس میں ڈیلے بھی بلکل بھی نہیں آئے گا نورملی بی جی ایم آئی نہیں چلتا ہم یہاں پر ون جی بی رہے ہیں میں آپ کو چلا کر دکھائیں گے چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے پاوہ میرر کا آپ نے یہ ورزن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے یہی ورزن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر بی جی ایم آئی کی بہت سی سپیسیفک چیزیں آپ کو فری میں ان لوگ کر کے دی ہیں تو یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلیک کر کے ایکسٹیکٹ ہیر پر کلیک کرنا ہے پاسورڈ اس کا سیمپل میں نے رکھا ہے 321 آپ نے اوکی کے اوپر کلیک کرنا ہے تو جیسے اوکی کے اوپر کلیک کریں گے آپ کو پاوہ میرر کی ایک فائل ملے گی آپ نے اس کو لانچ کر لینا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سیٹ اپ دیکھنے کے لیے ملے گا ہم یہاں پر اس کے سیٹ اپ کو انسٹال کریں گے جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے نیکسٹ دیکھنے کے انسٹال کریں گے یہاں پر اینٹائیکٹری سیٹٹ کرنے ہیں آپ کہاں پہ انسٹال کرنا چاہتے تو میں اسی ڈریکٹری پیس کلیک کروں گا گریٹ ڈیکسٹوپ آئیکن ہی اگر آپ نے ٹک کر دینا نیکسٹ کر کے اس کو سیمپلی جوہا ہوا آپ نے اپنے سسٹم میں انسٹال کر دینا ہے انسٹال کر لینے کے بعد آپ کو یہ یہ ایک نہ ہے لیکن مجھے یہ آ رہا ہے تو میں اس کو اکی کر دوں گا آپ نے بھی سیر کو فینش کر دینا یہاں پر انچہ کر کے اس کو فینش کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک fix file ملے گی آپ نے اس کے اندر جو بھی file تھے اس کو یہاں سے copy یا cut کر سکتے ہو اور یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو power mirror کا یہاں پر launcher ملتا right click کر کے اس کی open file location کے اندر آپ کو چلے جانا ہے اور ادھر آپ کو اس file کو replace کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے power mirror کو launch نہیں کرنا اب یہاں پر اپنی mobile کی screen پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے میں آپ کو guide کروں گا کہ یہاں پر اب اپنی mobile کی screen پر آ چکا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے mobile کے اندر power mirror application کو download کرنا ہے سمپل آپ اپنے google play store میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے google play store میں سرچ کرنا ہے power mirror یہاں سے آپ کو power mirror کی application مل جائے گی یہاں سے آپ جاہو download and simply اس کو install کر سکتے ہو install کر لینے کے بعد اب آپ کو اپنے mobile کے اندر developer option کو enable کرنا ہے developer option کو کیسے enable کرنا ہے وہ آپ youtube پر بھی دیکھ سکتے ہو ورنہ میں یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہوں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موبائل کی سیٹنگ کے اندر جانا ہے موبائل کی سیٹنگ کے اندر جاگے یہاں پر آپ کو mobile option یا پھر about اس کا کچھ بھی ایسا option دیکھے گا جس کے اندر آپ کی mobile کی ساری سپیکس ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے built number کے اوپر کلک کرنا ہے پانچ دفعہ جیسے آپ پانچ دفعہ کلک کریں گے آپ کا developer option enable ہو جائے گا اب آپ کا developer option enable ہو چکے آپ نے اپنے mobile کی سرچ بار میں جانا ہے یا پھر manually بھی آپ اپنے mobile کو چھان سکتے سیٹنگ کے اندر ہوتا ہے developer option تو جیسے آپ developer option کے اندر جائیں گے یہاں پر آپ developer option complete ہمارا open ہوگے ادھر آپ کو USB debugging کر کے دیکھے گا آپ نے اس کو نا own کر لینا ہے سیمپل آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جیسے اب USB debugging کو own کرنا ہے اس کے بعد آپ نے power mirror application کو launch کر کے رکھ لینا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے power mirror application کو launch کر لینا ہے اب یہاں پر میرا power mirror application launch ہو چکا یہاں پر کچھ اس طریقے کا یہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہاں پر میں اس کو start کر لیتا ہوں یہ میرا ایک server ہے جو کہ run نہیں ہو رہا تو میں جسے اس کو start کر لیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں ادھر ہی رکھوں گا and یہاں پر میں اپنے mobile کو connect کرنے والا ہوں اپنے PC کے ساتھ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر mobile کو اس کے ساتھ connect کیا and یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو application ہے right click کر کے and background سے اپنے application کو یہاں سے بند کر دینا ہے ایک دفعہ آپ کے system کے ساتھ and mobile کے ساتھ یہ easily merge ہو جائے آپ کو آپ کی mobile کی screen پر بہت سارے pop up آئیں گے جن کو آپ کو allow allow کرتے رہنا ہے mtv کو یہاں پر select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے coding select کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے mtv کو select کرنا ہے wait کرنا ہے یہ آپ کا screen mirror کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے وہ یہاں پر screen یہاں پر mirror ہو چکا ہے جو بھی آپ کو چیزیں ہیں آپ نے next next کر دینا ہے اب یہ والی ویڈیو میں میں جو mobile use کر رہا ہوں یہ بہت ہی older mobile ہے ٹھیک ہے اس کے اندر bjmi بھی صحیح نہیں چلتی اب آپ normal سے mobile کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس لئے normal mobile use کر رہا ہوں یہاں پر میرے پاس bjmi install پڑی ہے اور یہاں پر میں نے vpn بھی use کر رہا ہوا ہے آپ اس method کے ساتھ vpn کو بھی use کر سکتے ہو آپ کو کسی طریقے کے کوئی بھی problem نہیں آئے گی اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی bjmi کون کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اپنی display screen کے اوپر back آ چکے ہیں ایک چیزہ آپ نے غور کری ہے مجھے یہاں پر emulator detect کا کوئی بھی pop-up نہیں آیا اب جب بھی میں کھیلوں گا میرے games جو player آئیں گے وہ mobile player دیکھنے کے لئے ملیں گے تو یہاں سے ہم simple یہاں بھی bjmi کو یہاں سے play کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے training mode میں جائیں گے اس سے آپ اپنا main id بھی login کر سکتے ہیں آپ کا جو delay اگر آ رہا ہے نا تو وہ depend رہتا ہے اگر آپ delay کو بہت ہی zero پر کرنا چاہتے ہو تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس تھوڑا اچھا mobile ہے نا اس پہ آپ اس چیز کو کھیلیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میرے mobile کے اندر ہو رہی ہیں اس کی key mapping کرنے والے تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کسٹمائز کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پر میں اس کی key mapping بناؤں گا اس کے بعد میں آپ کو step by step guide کر دوں گا کہ یہ میں نے button کیوں یہاں پر رکھے gamepad والے option کے اوپر کلک کروں گا ہو سکتا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں دیان سے دیکھیں گا آپ کے mobile کے اوپر pop up جائے گا اور آپ کا جو game ہے وہ بند ہو کے نا new tab کے اندر چلا جائے گا وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ power mirror کی service کو allow کر دینا جسٹ اتنا کام کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہاں پر جوائسٹک دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کہ یہ ہے اور یہاں پر مجھے key mapping کا button دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس سے میں key mapping کا sign کروں گا اور یہاں میں مجھے mouse lock & unlock کا button دیکھنے کے لیے ملتا ہے ابھی میں اس کیا کروں گا سب کی ابھی adjustment کرنے والا ہوں مجھے ملتا ہے ابھی میں یہاں پر میں نے کیا کہ یہ جو button ہے کیونکہ اگر میں اس کو بڑا کر کے رکھتا تو یہ اپنی جگہ پر ٹکتا نہ ہے باقی یہ جو f والے button تھے میں نے ان کو ساتھ ملا دیا اور باقی جو ایکسٹر button تھے وہ میں نے اوپر لا کے رکھ دیے ٹھیک ہے تاکہ ہی صحیح سے ورک کریں اس کے بعد یہاں پر اس پر جا کے میں نے سارے buttons کو adjust کیا important جو buttons ہیں ان میں وہ mouse lock & unlock کے لیے آپ نے normal یہ والا button select کرنا ہے key mapping والا یہاں پر بھی میں نے select کیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنے coding دیکھنا ہے اب یہ جو button ہے یہاں پر میرا control کا button ورک نہیں کر رہا تھا اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں بالکل ڈیلے نہیں آرہا ساری چیزیں جانے یہاں پر میں perform کر پا رہا ہوں ابھی ویڈیو لائف چلتی ہے ویسے بھی میں ویڈیو کو جانے پہلے record کر کے نہیں رکھتا تو اس طریقے سے آپ بی جی امائی کو play کر سکتے ہو اپنے لو اینڈ پی سی میں اگلی ویڈیو میں پبلک تب تک کے لیے خدا حافظ